اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میاں عمران احمد فلسطین اور اسرائیل کے معاملے کے حوالے سے میں آپ کو روز بار روز اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اور جو جو انفرمیشن میں سامنے آ رہی ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ناظرین بہت سی خبریں دیتے وقت میں تکلیف میں آ جاتا ہوں لیکن میری جمع داری ہے کہ آپ کو خبریں دی جائیں اس لیے آپ کے سامنے یہ میں خبر رکھ رہا ہوں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان صلاح ہوئی اس کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی کا معایدہ توڑا اور دوبارہ فلسطین پر حملہ کیا اس کے جواب میں حماس بھی ایکٹیو ہوا اور یہ دنیا میں کہا جا رہا تھا کہ شاید اب حماس جو ہے وہ مزید حملے نہ کرے اور اسرائیل جو ہے وہ مزید ظلم بھی نہیں کرے گا یعنی کہ معاملہ کافی حد تک تھنڈا ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو بڑی بری طرح مار پڑی تھی اور معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا تو وہ کچھ سبق سیکھنے کے معاملے میں تھے اور شاید ری سٹور ہونے کے معاملے میں تھے اب ناظرین اس سارے معاملے میں جو آج ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ اب تصویر دیکھیں آپ کی سکرین پر یہ تصویر چل رہی ہے ناظرین یہ تصویر فلسطین کی جو جماعت ہے حماس اس کے مجاہد کی ہے اس کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جوان ہے نوجوان ہے اور یہ بہت فرنٹ فٹ پہ حماس کے لڑا ہاتھ تھا اس کا جو نام ہے وہ ہے حماد احمد اب ناظرین اس کی جو ہوا کیا ہے اس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اس کے جو معاملہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ اسرائیل اور غزہ کے جو معاملہ ہے اس میں ایک ٹینلز کا رول تھا یعنی کہ جو ٹینلز کھوڑی گئی تھیں جو بنائی گئی تھیں غزہ سے اسرائیل کا اندر جانے کے لیے حماس وہاں سے ٹینلز کے ذریعے جاتے تھے اسرائیل پر اٹیک کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے اور اسرائیل کو اس کا پتہ نہیں چلتا تھا اب ناظرین اس معاملے میں انہوں نے اسرائیل نے اپنے وہاں پر اٹیکس کیے یعنی کہ جب انہوں نے پچھتے دنوں اٹیکس کیے تو اس سارے اٹیکس میں جو ہوا وہ بہت ہی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی زیادہ تکلیف دیتا اور اس سے بہت سی شہادتیں ہوئیں اب ناظرین یہ جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے یہ جو نوجوان ہیں یہ ٹینل کے اندر موجود تھے اب جب ٹینل میں موجود تھے تو وہاں پر جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو ان کی زخمی ہو گئے اور ان کی جو حالتی وہ بہت زیادہ نازک ہو گئی یہ بہت زیادہ فرنگ فٹس پر لڑ چکے تھے اور اس لیے ان کو بڑا اہم ٹاسک دیا گیا تھا اب جب یہ زخمی ہو گئے تو اس کو ہسپیٹل میں لے جایا گیا وہاں پر ان کو ایڈمن کروایا گیا لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ کو شاید ان کی شہادت منظور تھی اور یہ زخموں کی تاب نہیں لاتے سکے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلالیا ہے اور آج ان کی شہادت ہو گئی ہے اور یہ ناظرین یہ خبر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ خبر پڑھ لیجئے اسرائیل کی جاریحت میں مزید ایک فلسطینی شہید شہدہ کی تداد دو سو تریپن ہو گئی ناظرین یہ خبر آپ پڑھ رہے ہیں یہ خبر جو ہے میرے سامنے بھی موجود ہے اور آپ کے سامنے بھی یہ چل رہی ہے اس کو دیکھئے گا اور اس میں نیچے آپ مزید اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ یہ ناظرین ایران کی خبر ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ پچیس مئے ایشیا تہران یعنی یہ تہران سے خبر ابھی آئی ہے میرے پاس جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں قدس کی غاسب اور جاور سہیونی حکومت کی بارہ روزہ جاریت کے نتیجے میں زخمی ہونے والا ایک اور فلسطینی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا اب ناظرین یہ رہنے والا کہاں کہتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو نوجوان ہے ناظرین یہ خان یونس کا رہنے والے تھا اور جو خان یونس ہے یہ اسرائیل فلسطین کا ایک بڑا اہم علاقہ ہے اور اسرائیل کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس علاقے پر قبضہ کیا جائے لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ حماس کا اصل اور سوخ ہے اب وہ نیچے ساتھ یہ بھی آپ خبر میں کوئی اپنے پاس سے بلکل نہیں یہ ساری کی ساری چیزیں خبر کے میرے پاس موجود ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اور اس کو مکمل پڑی کہتا کہ آپ کو بات سمجھ میں آجئے فلسطین کی ریپورٹ فلسطین اليوم یہ ایک فلسطین کا اخبار ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق خان یونس کے رہائشی قدس کی غاسب اور جابیر سہونی حکومت کی بارہ روزہ جاریت کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا اس ریپورٹ کے مطابق خان یونس میں ٹرنل سے مزید چار لاشیں برامد کی گئی ہیں اس طرح ٹرنل میں شہید ہونے والے فلسطینوں کی تعداد تیرا ہو گئی ہے اب ناظرین اس معاملے کے بعد حماس جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے اب ان کا ایک شہادت اور ہو گئی ہے ان کو تھا کہ اس سارے معاملے میں فلسطین جو ہے اس کو مزاد کروا لیں گے لیکن ناظرین اسرائیل کا جو معاملہ تھا وہ مہلے سے زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور اس نے اس کے بعد حاملے شروع کر دی ہیں اور اس کے بعد جو حالات ہم وہاں پر مزید خراب کر دی ہیں ایک علاقہ ہے شیخ جرہ جو کہ مزید اقصہ کے بلکل پاس واقعہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسرائیلی حکومت اسرائیلی جو یہودی ہیں انہوں نے فلسطینوں کے گھروں پر تصاویر آپ کے سامنے چل رہی ہیں اس تصاویر میں یہ ایک یہودی ہے جو کہ وہ اس علاقے میں جا کے قبضہ کر رہا ہے اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ جو بلینڈرز لگے ہوئے ہیں یعنی کہ جو آگے بریکٹس ہیں یعنی کہ رکاوٹیں لگی ہوئے ہیں اس رکاوٹ سے فلسطینیوں کو گزرنے نہیں دیا جارا حالانکہ اس کے دوسری طرف فلسطینیوں کے گھر ہے ان کو گزرنے نہیں دیا جارا اور اس سے جو یہودی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ پادری جو ہیں کتنی آسانی سے گزر رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور ان کا کوئی روکنے والا نہیں ہے اب ناظرین یہ علاقہ چونکہ فلسطینیوں کا ہے اور فلسطینی اس پر پہلے دن سے ہی رہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ جب پچھلے دنوں جنگ لگی ہے تو انہوں نے اپنے جو یہودی ہیں ان کو وہاں پر گسانا شروع کر دیا اور ان کا جہاں دل چاہا ہے جس گھر کا دل چاہا ہے اس میں جا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا اب جب فلسطین جنگ جیتی ہے اب وہ لوگ واپس اپنی جگہ پر جانا چاہتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں وہاں پر جا کر فلسطینیوں کو پریشان کر رہے ہیں اور گھر کو خالی نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہاں پر راستے میں رکاورٹ رکھی ہوئی ہے اب ایک عورت نے ایک وہ یہودی سے اس میں پوچھائی ہے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں اس سے پوچھ نہیں ہے کہ بھئی تم نے میرے گھر پر قبضہ کو کیا ہے وہ اتنا بے شرم وہ اتنا گھٹیا آدمی ہے وہ یہودی وہ کہتا ہے کہ اگر میں قبضہ نہیں کرتا اگر میں اس پر نہیں رہتا تو کوئی اور آکے قبضہ کر لیتا اگر میں نہ چھیندہ تو کوئی اور آکے تم سے چھیندہ تم شکر دا کرو کہ میں نے چھیندہ یعنی کہ ان کو اس حد تک انہوں نے ظلیر و رسوہ کیا ہوا ہے اتنی حد تک ان کو پریشان کر رکھا ہے فلسطینیوں کو کہ ان کی مائن میکنگ کی گئی ہے کہ بھئی تمہارا گھر ایک نہیں تو دوسرا یہودی چھین لے گا ابھی کر کیا رہے ہیں ناظرین اسرائیل کے جو یہودی امریکہ میں عباد ہیں جو یورپ میں عباد ہیں جو فرانس میں عباد ہیں ان کو دعوت دی جاری ان کو کہا جارہا ہے کہ آپ آئیں اور شیخ جرہ کا علاقہ جو ہے اس پر آ کر آپ رہیں اور جو گھر ہیں ان پر قبضہ کر لیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور اس سارے معاملے میں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ سنگین ہوتی جاری ہے اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں سے جنگ شروع ہوئی تھی یہ وہی علاقہ ہے جہاں پر پہلے جھگڑا ہوا تھا مسجد ایکسس کے بالکل ساتھ ہے تو اس کو یہی سے جھگڑا شروع ہوا اور اسی علاقے کے قبضے کا معاملہ تھا اب یہ علاقہ اتنی زیادہ ترقی آفتہ نہیں ہے لیکن لوگوں کو گھر اور گھر تو موجود ہے یعنی کہ لوگ تو وہاں پر رہتے ہیں ان کی جائدادیں ہیں وہاں پر کروڑوں روپے کی جائدادیں ہیں جس کو وہ ان کی جو چھت ہے وہ چھین لی ہیں ان لوگوں نے ناظرین شیخ جرہ کے معاملے کے اوپر جو صورتحال ہے اس پر حماس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ صرف ایک اور دو دن میں اس چیز پر ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں اور اگر یہودی وہاں سے نہیں نکلتے ہیں کیونکہ ان کو یہ خبر مل رہی ہے کہ اس وقت جو اسرائیل ہے وہ اپنے آئرن ڈوم کو ریکور کر رہا ہے اس کو ری سٹور کر رہا ہے تاکہ وہ دوبارہ ایکٹیو ہو سکے کیونکہ وہاں پر اس کے مجھے نقصان ہو چکا تھا تو اب حماس بھی اپنی ایک پلاننگ کے تحت موجود ہے اور یہ اس بات یعنی کہ پلاننگ ہو رہی ہے اس بات سوچا جا رہا ہے یہ نہ نہیں میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تمام خبریں جو ہیں یہ اسرائیلی میڈیا کی طرف سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو کچھ فلسطین کے پیجیز ہیں ان کے ساتھ یہ خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اچھا ناظرین اس خبر کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو حماس ہے وہ بھی اس پر پلاننگ کر رہا ہے کہ ہم نے اگلا لائمل کیا اختیار کرنا ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں یعنی کہ جو شیخ جرہ میں لوگ ہیں ان کو ان کے گھر کی ملکیت کیسے دلوانی ہے وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے تک میڈیکل فسیلٹیز پہنچ جائیں ہمارے تک جو ضروری سامانہ جس کی رکاوری سیلنڈ ڈالی ہوئی تھی وہ ہمارے تک پہنچ جائیں ہمارے تک جو مطلوبہ اصلہ ہے وہ بھی پہنچ جائیں تو اس کے بعد جو حالات ناظرین یہ دوبارہ کشیدہ ہو جائیں گے اور یہ بلکل ایسے نہ سمجھئے گا کہ یہ حالات دوبارہ ختم ہو گیا یعنی کہ یہ امن ہو چکا ہے ناظرین امن نہیں ہے یہ اسرائیل کی جو جاریت ہے اس نے دن بعد دن حالات کو مزید خراب کر دیا ہے اور آنے والا دن اس سے زیادہ بورے ہو سکتے ہیں ناظرین ویڈیو میں ناظرین کمنٹ سیکشن پر بھی رائے دی جائے گا اور بتائے گا کہ اسرائیل کے ظلم کا بدلہ حماس کو کس طرح سے دینا چاہئے چیلنگ کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ